السلام علیکم نمستی سترین حقال آج آٹھ مارش دوہزر اکیس آج میں ہم دوستوں کے ساتھ سعودی عربی کی کچھ تاظر ترین خبریں شیئر کرنے جائے لوں سب سے پہلے بات کریں گے سعودی آئیل پورٹ اور آرامکو کی رہائشی علاقوں پر ڈرون میزائل سے حملہ مشرقی سعودی عرب میں اتوار کو ایک بڑی آئیل پورٹ اور آرامکو کی رہائشی علاقوں پر ڈرونز اور بلاشٹک میزائل سے حملہ کیا گیا ہے عرب نیوز کے مطابق سوژی وزارتون ایک بیان میں کہا ہے کہ راس تنویرہ آئیل پورٹ کے بڑی پیٹرولیم ٹینک فارم پر اتوار کی صبح ڈرونز سے حملہ کیا گیا ہے راس تنویرہ دنیا کی بڑی آئیل شپنگ پورٹ میں سے ایک ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ ورڈرون سمندر کے سمیت سے آئیت ہے جبکہ اتوار کے شام بلاشٹک میزائل کا ایک ٹکڑا زہران میں واقعہ سعودی آرامکو کے رہائشی علاقے قریب گرہ جہاں کمپنی کے مقامی اور غیر ملکی ملازمین اور ان کے اہل خانہ رہائشی پذیر تھے اسلامی تواون تنظیم اوائیسی متجد عرب امارات بہرین کوئیٹ اور اردان نے حوسیوں کی حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے آمن و استقام کے تحفظ سے متعلق سعودی اقترامات کی اہامی ہے عرب پارلیمنٹ نے بھی حوسیوں کی حملے کی مضمت کرتے ہوئے سعودی عرب سے یک جیتی کا اظہار کیا ہے تجارتی پردہ پوشنے کا خاتمہ اور غیر ملکیوں کے لئے سرمایہ کاری کا لائسن سعودی عرب میں وزارت تجارت کی جانب سے مملکت میں مقیم ایسے غیر ملکیوں کی تجارتی عمر کو قانونی شکل دینے کے لئے قانون میں کی جانے والی ترمیم کے حوالے سے بیشتر افراد کو کہنا ہے کہ اس سے مملکت میں جہاں تجارتی پردہ پوشنے کا خاتمہ ہوگا وہاں ملکی معیشت میں بھی استقام آئے گا ماہرین کے مطابق غیر ملکیوں کی تجارتی عمر کو قانونی شکل دینے یقینی طور پر یہ ایک خوش آئندہ قدم ہے وزارت تجارتی قانون کے مطابق کسی بھی سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار کرنا غیر قانونی شمار ہوتا ہے ایسے کرنے پر سکت سزا مقرر کی گئی ہے چند روز قبل سعودی وزارت تجارت نے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو قانونی تجارت کی خلاف ورزیوں کی اسلاح کے لئے اٹھائیس پروری سے تیس اگست تک ملک دینے کا اعلان کیا ہے وزارت تجارتی قانون کے مطابق کسی بھی سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار کرنا غیر قانونی شمار ہوتا ہے ایسے کرنے پر سکت سزا مقرر کی گئی ہے گورنر حائل کے اہدے میں چار برس کی توسیل خادمین حرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے گورنر حائل شہزادہ بن عبدالعزیز بن سعاد کی اہدے میں چار برس کی توسیل کا شاہی فرمان جاری کیا ہے سوچی خبر سلیدار ایس پی کے مطابق شہزادہ بن عبدالعزیز بن سعاد کا تقریب 22 اپریل 2017 کو کیا گیا تھا انہیں گورنر حائل بدرجہ وزیر مقرر کیا تھا شہزادہ بن عبدالعزیز بن سعاد 2017 لیکن 2017 تک حائل کے نائب گورنر رہے ہیں وہ حائل ڈیولوپمنٹ اٹھارٹی کی ڈیپٹی چیئرمنٹ کی حصیت سے بھی خدمت انجام دے رہے تھے کرونو مریض سامنے آنے پر مزید چار مساجد آرزی طور پر بند سعودی وزرط اسلامی امور و دعوت و رہنمان سعودی عرب کی دین علاقوں میں چار نمازیوں کی کرونو ویرس میں مبتل ہو جانے پر مزید چار مساجد اتوار کو آرزی طور پر بند کی ہے گزشتہ 28 روز کی دوران 228 مساجد بند کی جائے چکے ہیں ان میں سے 218 مساجد کو سینٹرائزنگ اور حفظان سہت کی اندازان مکمل ہونے پر بحل کر دیا گیا ہے سابق ویب سیٹ کی مطابق وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ اتوار کو جو مساجد بند کی گئی ہے ان میں سے دو کا تعلق مکم مکرم ریجن سے ہے یہاں ہر مسجد میں ایک ایک کرونو کا مریض ریکارڈ پر آیا تھا جبکہ ایک مسجد الگسیم اور ایک ریاض میں بند کی گئی یہاں بھی کرونو کا ایک ایک مریض نمازیوں میں تھا وزارت اسلامی امور نے بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ اتوار کو دس مساجد بحل کر دی گئے ہیں ان میں سے تین کا تعلق ریاض ریجن دو کا الگسیم دو کا مدینہ منور دو کا حدود شامل اور ایک کا اسے ریجن سے ہے گیر ملکی ورکرز کے لیے پروپیشن ٹیسٹ کا آگاز پیر سے شروع کیا جائے گا سعودی وزارتی افرادی کوت و سماج بحبود احمد الراجائی نے گیر ملکی ورکرز کی پروپیشن ٹیسٹ کا پروگرام باقائدہ اعلان کیا ہے اس کا مقصد یہ جانا ہے کہ آئی سعودی عرب میں برسر روزگار ہنرمند مطلب پیشورانہ صلاحیت کے مالک ہے یا نہیں اس ٹیسٹ کا مقصد سعودی لیبر مارکٹ کی پیشورانہ مائیر کو بہتر بنانا ہے وزارتی افرادی قوت کا کہنا ہے کہ پہلا مرحلہ اقتداری ہوگا اس کی شروعات آٹھ مارج دوہزار رکی سے ہوگی وزارت نے پروپیشن ٹیسٹ کی خواش مند تمام اداروں سے کہا ہے کہ وہ پیر سے اس کا آگاز کرے جبکہ پیشورانہ ٹیسٹ لینے والے سنٹرز کو اندراج کی ہدایت کر دی ہے اس کے ذریعے یہ پتہ لگائے جائے گا کہ ہنرمند میں اپنی پیشے کی تقاضی پورا کرنے کے لیے بنیادی استداد موجود ہے یا نہیں اس حوالے سے ہر ہنرمند کا اس کی شعبہ کے حوالے سے نظریاتی امتیان ہوگا اور پریکٹیکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا وزارت افرادی قوت کے ذرائع نے مزید بچائے کہ سعودی عرب میں پیشورانہ ہنرمند کی ویزا پر بہت سے ایسے افراد پہنچے ہوئے ہیں جو صحیح معنیوں میں ہنرمند نہیں ہے وزارت افرادی قوت نے تمام اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اندرونی ملک موجود ہنرمند کا ٹیسٹ شروع کر دیں جولئے دوہزار اکیسے پیشورانہ ٹیسٹ تحریری طور پہ لازم کر دیا جائے گا سعودی عرب میں معمولات زندگی کے بحالی کے لیے کرونو ویکسین ضروری ہے وزارت سہت سوجین وزارت سہت ڈاکٹر توفیق آرابی نے کہا ہے کہ معمولات زندگی کے بحالی کے لیے کرونو ویکسین بہت ضروری ہے اکبار ٹونٹی فور کے مطابق کرونو وبا کی پہلی کیس کی انکشاب پر ایک سال گزتنے کی موقع پھر وزارت سہت نے آگائی ویڈیو جاری کی ہے ویڈیو پر تفسر کرتے ہوئے وزارت سہت نے شہریوں اور مقیم گیر ملکیوں کو کرونو ویکسین کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ معمولیت کی بحالی کا پہلا قدم ویکسین ہے ہر شخص کو پہلا قدم اٹھانا چاہے تاکہ معاشرہ اس صوبہ سے محفظ ہو جائے واضح رہے کہ وزارت سہت کی تعاون سے متعدد سرکاری اداروں نے سوشل میڈیا پر مہم چلا رکھی ہے جس میں لوگوں کو پہلا قدم اٹھانے کی ترقیب دی جاتی ہے مہم کے مطابق معمول زندگی کی بحالی کا پہلا قدم کرونو ویکسین لگوانا ہے پیر کو بیشتر علاقوں میں موسم مستحق رہے گا سوڑی موسمیات کی قومی مرکز نے پیر آٹھ مارج کو معمولیقت کے بیشتر علاقے میں موسمی تبدیلوں سے متعلق پیش ہوئی کی ہے آجل ویب سیٹ کی مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ پیر کو سعودی عرب کی بیشتر علاقوں کا موسم مستحق ہوگا قومی مرکز نے بیان میں مزید کہا ہے کہ بہرہ احمر میں ہواوں کا رکھ شمال سے شمال مغرب کی جانب ہوگا ہواوں کی فی گھنٹر افتار پندر سے پنتالیس کلومیٹر گھنٹی ہوں گے جبکہ لہرے ڈیڈ میٹر تک اونچے رہیں گے خلیج عرب میں ہواوں کا رکھ شمال مغرب سے شمال ماشرپ کی جانب ہوگا فی گھنٹر افتار چودہ سے چھتیس کلومیٹر تک ہوگی اور لہر ڈیڈ میٹر تک اونچی رہے گی کم آمدانی والی خاندانوں کو ایک دن میں ایک ہزار خانی تقسیم کیے جاتے ہیں سعودی عرب کی دار الحکومت ریاض میں خیراتی ادارے کورونو وائرس سے متاثر ہونے والی غریب خاندانوں میں ایک دن میں ایک ہزار خانی تقسیم کر دی جاتے ہیں ریاض کے گورنر شہزاد فیصل بن بندر بن عبدالعزیز کا قیام کردہ خیرات و پروگرام اس بات کی یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ مملکت کی دار الحکومت میں کم آمدانی والی خاندانوں کو ایک دن میں خاندان دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں ریاض کے تیرہ محلومیں بارہ سے اٹھائیس فروری کی دوران تقریباً چار ہزار پانچ سو خاندانوں میں چھبیس ہزار سے زیادہ خانی تقسیم کیے گئے ہیں ناظرین یہ تھی کچھ اپ ڈیٹ سعودی عرب کے جانب سے امید کرتے ہیں آپ دوستو کا ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو سے لازمی سے لائک کریں ہمارے چینل کو سابسکرائب کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا سارا خیار رکھیں ملتے ہیں